بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیک شو اب جو ہے نا کیبل کا جو روٹ ہے نا یہ بن رہا ہے ادھر سے یہ کیبل ہے ایک تو ادھر سے جانی ہے بار اس طرف اور ایک ساتھ والے کمرے میں جانی ہے کیمرے کی وہ کیبلیں ادھر ہی پڑی ہیں اور ڈیٹا کی جو کیبل ہے نا وہ جنابی سٹری کے ساتھ سے لگا کر یہ یہ پائپ آ گیا اب اس پائپ سے ہم نے جانا ہے پائپ میں ڈال کر ادھر سے اسٹری کے ساتھ ساتھ اس کیبر میں اندر جانا ہے اب ادھر مسئلہ یہ ہے ادھر جو ہے نا پائپ ڈالنے کے لیے سراخ نہیں ہے وہ کریں گے سراخ کرنے کے بعد پراپر کیبل جو ہے نا اندر لے کے جائیں گے یہ کیبن ہے ان کا کنٹرول جو ہوتی ہیں یہ والی مشین ہے جو ساری اس کیبن کے اندر ان کا کنٹرول پینل لگا اس کو آن لائن کرنا ہے اس کیٹ سکس کی کیبل ہے نا انٹرنیٹ کی اس کو ہم پاور کی کیبل کے ساتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اگر اس کو ہم نے پاور کی کیبل کے ساتھ ڈال دیا تو انٹرنیٹ لوسز آنے شروع ہو جائیں گے انٹرنیٹ سلو ہو جائے گا انٹرنیٹ چلے گا انہی مسئلہ کرے گا اس لیے سٹینڈر ہے دنیا میں اگر آپ انٹرنیٹ کی کیبل ڈال رہے ہیں کیٹ سکس کی کوپر کیبل خاص کر انٹرنیٹ کی کیٹ سکس کوپر کیبل تو وہ آپ پاور کی بڑی کیبلوں کے ساتھ نہیں چلا سکتے پاور کی جو چھوٹی عام نارمل جو جس میں ٹو ٹوینٹی نارمل چھوٹے چھوٹے بلب وغیرہ جو گروہ میں استعمال ہو رہی ہے ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ شارٹ ڈسٹنس پہ شارٹ ڈسٹنس پہ آپ بڑی کیبل پہ ہیوی کیبل جو پاور کی اس کے اوپر بھی استعمال نہیں ساتھ نہیں انٹرنیٹ کی چلا سکتے اس لیے اس کو جو ہے نا پراپٹ رے کے باہر پائپ میں ڈال کر لے کر نیچے آئیں گے پھر یہ پاور جو ہے نا اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گی یہ جناب ساکٹ نہیں پائی اب ادھر جو ہے نا تو ساکٹ کام آ رہی ہے اور نا ہی بینڈ اور نا ہی الپو یہ خود سے جو ہے نا اڈجسٹ کرنا پڑے گا پائپ کو کاٹ کرنا جس طرح اڈجسٹ ہوگا اڈجسٹ کر کے جناب اس کو نیچے لے کے جائیں گے پائپ کو یہ دیکھیں یہ سلوپ ٹائپ کاٹ لیا اب اس میں اڈجسٹ ہو جائے گا پائپ یہ دیکھیں یہ اڈجسٹ ٹیبل کرنے کے لیے جسٹ کرنے کے لیے پائپ کو جو ہے نا خود سے ہی کاٹا جا رہا کیونکہ نہ تو اس پہ ساکٹ چڑے گی نا بینڈ نا ایلپو اب جو ادھر مسئلہ آ رہا تھا نا یہ لڑکے نے نا اس پائپ پہ ساکٹ جو ہے نا وہ نہیں چڑھائی ہوئی تھی ایسے ہی اس کو پائپ کاٹ کر نا جگار لگایا ہوا تھا اب اس کے اوپر جو ہے نا ساکٹ چڑھائیں گے ساکٹ چڑھانے کے بعد پراپر لے کے آئیں گے یہ مسئلے مسائل آتے ہیں اگر آپ پراپر ورک نہیں کریں گے پراپر کام نہیں کریں گے پراپر چیزیں نہیں لگائیں گے تو آپ کا کام جو ہے نا وہ سفائی والا نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوگا ریجیکٹ ہو جے گا جب انسپیکشن ہوگی اس لیے دپارہ جو ہے نا اس پہ ساکٹ چڑھائیں گے یہ دیکھیں ساکٹ چڑھانے کے بعد اسے پراپر جو ہے نا بند کر کے لے کے آئیں گے پاہ میں ڈال کے یہ چیز یہ جناب ساکٹ چڑھ کی آپ کام جو ہے نا اچھا لگ رہا اب جو ہے نا یہ بینڈ لگا کے چیک کرنے لگے ہیں بینڈ سے کام چلتا ہے یا نہیں اگر بینڈ سے بھی نہیں چلے گا تو پھر اس کا دیکھیں گے دوسرا پراپر کے حال یہ والا بینڈ یہ اب بینڈ آ گیا اس میں بینڈ جو ہے دیکھتے ہیں پراپر ہے یہ یہاں سے اس طرح پائک ہو جائے گا یہ بینڈ جناب آپ پراپر بینڈ پی چڑھا کر اس کو جو ہے نا پراپر لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جگاڑ بغیرہ نہیں لگا نا سپنڈر کو فالو کرنا ہے جو کام جو سیدھا ورک ہے وہی کرنا ہے یہ چیز یہ اب ہو گیا نا کام سیدھا تو اب یہ ادھر سے کام ہو جائے گا ڈون ایسے یہاں سے یہ ڈون ہو جائے گی یہ نیچے اب ٹرے کے ساتھ جو ہے نا آرام سے پائپ ڈون ہو جائے گا اور کیبل چلی جائے گی یہ چیز یہ ہے پراپر برک یہ دیکھیں یہ آ گیا جناب پائپ اس کو کریں گے ادھر ایسے کیبل ڈال لیں گے پہلے کیبل نیچے جائے گی پھر پائپ کو اس کے ساتھ لگا دیں گے اور پراپر ٹائی کر دیں گے چلتے ہیں نیچے اب اسلام علیکم یہ ہے میرے استاد محترم آیاں ہنے انہوں خیچ کے ناں اندر ٹائیں لگیا نے انہوں نے ڈال کھچک تو باندھ دیں ڈال ایک اس کے دو چھوٹے ہیں ایسے ہونے آیاں ہم اس ساتھ موسیقی 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 ہوتا ہوتے ہیں